سترہ سو اکاون میں ڈاکٹر تھومس بانڈ نے فلوڈلفیا میں ایک اسطال تعمیر کرنے کا سوچا لیکن اس کے خیال میں یہ کام ناممکن تھا حتیٰ کہ اس نے بنجمن فرنکلن کی خدمات حاصل کی اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا بنجمن فرنکلن کی زندگی کو ایک فکرے میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بہت غریب لڑکا تھا جس نے اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر بڑھایا اور اپنے ذہن میں موجود ہر شے کو پروان چڑھایا آپ دیکھ رہے ہیں سفدر سپیکس اور میں ہوں سفدر علی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنجمن فرنکلن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے وہ جنوری سترہ سو چھے میں بوسٹن نیو انگلینڈ میں پیدا ہوا اس کا باپ برطانوی کلیسہ کا ہم نوار نہ تھا اور انگلینڈ کو چارلز دوم کے اہد حکومت میں مذہبی مشکلات کے بنا پر چھوڑا فرنکلن اس کا پندروان لڑکا تھا بنجمن کو مذہبی تعلیم پانے کے لیے گرامر سکول میں داخل کر دیا گیا جب اس کی عمر آٹھ سال تھی لیکن یہ اس قدر مہنگا ثابت ہوا اور کئی سال تک تعلیم پانے کے بعد اسے اپنے باپ کی مرد کے لیے گھر بلالیا گیا تاکہ وہ اپنے باپ کے سابون کے کاروبار میں مدد دے سکے باقال بنجمن میری زندگی میں سابون کے کاروبار کی کوئی اہمیت نہ تھی میں اس تجارت کو ناپسند کرتا ہوں اور میں سمندر کے جانے بہت زیادہ رجحان رکھتا تھا مگر میرے باپ نے اس کی مخالفت کی لیکن پانے کی نزدیک کی وجہ سے میں نے نہ صرف تراکی ہی سیکھی بلکہ کستیرانی کی اور لڑکوں کی رہنمائی بھی کی سمندر اور سابون کی جنگ سے تنگ آ کر اس نے اپنے باپ سے ایک اور کاروبار کا انتخاب کیا بنجمن کو بچپن سے ہی کتابوں سے شگف تھا اور جو کوئی شے بھی اس کے ہاتھ میں آتی وہ اس کو چاٹ لیتا اس لیے باپ نے اس کے لیے پرنٹنگ کے کام کو مناسب جانا بارہ سال کی عمر میں بنجمن کو اپنے بھائی جیمز کے ساتھ بوسٹن میں تینات کیا گیا جہاں اسے متعلقے کے لیے بہترین مواقع ہاتھ آئے اور اسے لکھنے کا موقع اس وقت ملا جب اس کے بھائی نے امریکہ کے دوسرے بڑے اخبار نیو انگلینڈ کرنٹ کا عزرا کیا بھائی نے بھی اسے ایک اندیا دیا جس سے اس کے تجربات میں بے حد اضافہ ہوا اور اس کے علم میں بہتری پیدا ہوئی سولہ سال کی عمر میں اسے نائرن کی سبزیاتی غزہ کی کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا جس پر اس نے اس کو برتنے کا فیصلہ کیا یہ حیران کن نوجوان فلوڈلفیا میں اپنا بزنس کرتا رہا حتیٰ کہ سترہ سو چوبیس میں وہ انگلینڈ آیا جہاں لندن میں اس نے دو سال تک کام کیا اسے نوجوان میری ریڈ سے شادی کے لیے کہا گیا لیکن اس نے اپنے کام کی مصروفیت کی بنا پر اس میں دلچسپی نہ لی جس پر میری ریڈ کی شادی اس کی ادم دلچسپی کی بنا پر کہیں اور کر دی گئی جہاں سے وہ بیوہ ہوئی اور سترہ سو تیس میں اس کی شادی بنجمن فرنکلن سے ہوئی اور اس کی موت سترہ سو تیہتر میں ہوئی اس وقت تک وہ بنجمن کی شریک حیات ہی رہی سترہ سو چوبیس میں وہ فلوڈلفیا واپس آیا اور کسی کے ساتھ شراکت میں پرنٹنگ کا کام شروع کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی سترہ سو انتیس میں اس نے پنسلوینیا گزٹ کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور چار سال بعد غریب ریچرڈ کی تقویم پہلی مرتبہ شایع کی تقویم نے بہت زیادہ شہرت پائی اور امریکی نو آبادیات میں اس کی فروخت کا بہترین ریکارڈ قائم ہوا اور غریب ریچرڈ کی کلنڈر کی اس قسمت کو پروان چڑھانے کا باعث بنی اور اسے کامیابی اور عزت دلائی یہی سے فرینکلن نے اپنی عوامی زندگی کے کریئر کو بہتر بنانا شروع کیا جیسے ہی وہ کلوڈلفیا آیا اس نے جنتو نامی کلپ برائے باہمی موافقت کے نام سے قائم کیا اور اس سے قبل اس کے شائع کردہ بہت سے مزامین جن کو دوبارہ اصلاح کی خاطر چھاپا گیا اس کی بنیاد بنے فرینکلن ہر بات پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر شہ میں دلچسپی لیتا تھا سترہ سو تیس میں اس نے امریکہ میں پہلی چلتی پھرتی لائبریڈی کائم کی اس نے اس تصور کو امریکی ریاستوں میں انسورنس کمپنی کے پہلے بیمہ برائے آتش زدگی سے لیا اور اس کے لیے اس نے مناسب فائر فائٹنگ اقدامات بھی کیے فرینکلن کا اگلا قدم ایک اکیڈمی کی بنیاد رکھنا تھا جو اس کی اپنی زندگی میں ہی فلوڈلفیا یونیورسٹی کا روپ دھار گئی جب یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہے سترہ سو انچاس میں اکیڈمی حجوز قائم کی گئی ستائیس سال بعد فرینکلن نے اپنے دوست ڈاکٹر بانڈ کی مرد فلوڈلفیا میں ہستال کی تعمیر کے لیے کی اس معاملے میں اس نے پمفلٹس اخبارات اور دیگر جدید ذراعہ ابلاغ اور تشہیر سے کام لیا بعد میں اس نے گلیوں اور بازاروں کی صفائی سترائی کا کام سبھالا اس نے خاکروبوں کی ایک انجمن بنائی اور شہر کی سڑکوں کی صفائی کی ادائی کا بل بھی پروان چڑھایا اب فرینکلن سائنس کی جانے متوجہ ہوا اس نے سترہ سو بیالیس میں پہلے ہی ایک نیا قسم کا کھولے موں کا سٹوو ایجاد کیا تھا جس کے لیے اس نے ڈیزائن اس بنیاد پر کیا تھا کہ جب ہم دوسروں کی ایجادات سے بہت زیادہ فوائد حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کی خدمت کے لیے امکانات کو کھونا نہیں چاہیے اور ہمیں ایسا آزادانہ طور پر شرافت سے کرنا چاہیے اس نے بجلی میں بھی دلچسپی لینا شروع کی موجودہ لیڈن جار کی ایجاد نے فرینکلن کو بلند پایا سائنسدانوں میں شمار کروایا اور اس نے نئی ضروریات کے مطابق اشیا کی ایجاد کے لیے تجربات شروع کر دیئے جلد ہی اس نے بجلی کے بارے میں نیا نظریہ پیش کیا جس میں مصبت اور منفی برقیر شامل تھے ایک ایسی شناخت جو بدستور دور حاضر میں اسی طرح بروع استعمال ہے سترہ سو باون میں فرینکلن نے بجلی سے روشنی کے اخراج کی پہچان کروائی اگرچہ وہ اس بارے میں سوچنے والا پہلا شخص نہیں تھا لیکن اس نے اس کی شناخت اتنی ایجاد بجلی کے کنڈکٹر کے ذریعے کروائی جس سے اسے بے شمار عوامی عزت و تقریم ملی اس کی ایجاد اور اس کے تجربات نے انگلینڈ اور فرانس میں دھوم مچا دی اسے رائل سوسائٹی کا ممبر بنایا گیا اور سترہ سو تریپن میں اسے گولڈ میڈل سے نوازا گیا بعد میں جب اس نے برطانیہ کا دورہ کیا تو اسے سترہ سو انسٹھ میں سینٹ انڈریو اور اکسپورڈ سے سترہ سو باسٹھ میں عزازی ڈگرییاں بھی دی گئیں فرینکلن کو اٹھارویں صدی کا ذہین ترین سائنسدان تسلیم کیا گیا فطرتی مظاہر پر اس کے تصورات اگرچہ ہمیشہ سے درست ترین نہ تھے لیکن اس کی جو بھی تعریف سامنے آتی تھی اسے تسلیم کیا جاتا تھا اور اس کے طبی نظریات کو یک سا اہمیت دی گئی سترہ سو تیس میں پرنٹنگ کے کام کے لیے کوشن فرینکلن سترہ سو انچاس میں ایک عوامی شخصیت بن گیا اور اسے کاروبار سے ریٹار ہونے کی پیش کش کی گئی فرینکلن جب ریٹار ہوا تو اس وقت تک اسے پرنٹر اور پبلیشرز کی حیثیت سے نمائع شخصیت گردانا گیا اس کی غریب ریچرڈ کیلینڈر کے سینکرو ایڈیشن اور تراجم انگلینڈ امریکہ فرانس اور جرمنی میں چھپے سترہ سو چھتیس میں وہ پینسلوینیا اسمبلی میں کلرک مقرر ہوا اگلے سال اسے فلوڈیلفیا کا پوسٹ ماسٹر جنرل بنا دیا گیا سترہ سو تریپن میں وہ فلوڈیلفیا کی نو آبادیاتی پوسٹل سروس کا کنٹرولر بنا دیا گیا سترہ سو پچاس میں اسے پینسلوینیا اسمبلی کا ممبر چنا گیا اور وہ سترہ سو چونسٹھ تک وہاں کا ممبر رہا سترہ سو اکسٹھ میں اس نے ہالینڈ کا دورہ کیا اور اسی سال واپس اپنے وطن فلوڈیلفیا پہنچا سترہ سو چونسٹھ میں پینسلوینیا ریاست اور پین خاندان کے ٹیکسوں کے بارے میں پرانا جگڑا شروع ہوا اور فرنکلن جو کہ پین کے خلاف حضب مخالف کا ایک مشہور لیڈر تھا شاہ برطانیہ سے یہ درخواست کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ ریاست کو شاہی صوبہ قرار دے دے اسے وہاں اس طرح خوش آمدید کہا گیا کہ اس کی آمد پر غیر مقبول سٹیمپ ایکٹ جاری کیا گیا اس کا سہرہ زیادہ تر فرنکلن پر ہے جس نے ہاؤس آف کومن کا دورہ کیا جس سے سٹیمپ ایکٹ کا نفاظ سترہ ستشاہ سٹھ میں ہوا فرنکلن اگرچہ اس شاہ کا وفادار تھا لیکن وہ نو آبادیات کو نمائندگی دیے بغیر برطانوی ٹیکسوں کے قوانین کو لاغو کرنے کا بخالف تھا ہاؤس آف کومن کے دورے نے فرنکلن کو قدیم اور جدید دنیا کا مشہور امریکی بنا دیا اس سے اس نے غیر معمولی شہرت حاصل کی اور جارجیا نے سترہ سو اڑھ سٹھ میں اسے برطانیہ میں اپنا ایجنٹ مقرر کر دیا اور دو سال بعد میں سچوچرس نے بھی ایسا ہی کیا سترہ سو سٹھ میں جرمنی اور سترہ سو سٹھ سٹھ اور سترہ سو انہتر میں اس نے فرانس کا دورہ کیا جبکہ سترہ سو اکتر میں آئرلینڈ اور سکوٹلینڈ کا بھی دورہ کیا جب جنگ آزادی پھوٹی فرنکلن کی ذہانت کو ملکی خدمات کے لیے وقف کر دیا گیا وہ کانگریس کا میمبر اور ساتھ ہی پوسٹ ماسٹر جنرل بنا دیا گیا سترہ سو چھہتر میں اسے فرانس کا ایک دورے پر بھیجا گیا جہاں دو سال کے لیے مذاکرات کے بعد فرانس کے ساتھ اتحاد قائم ہوا اور برطانیہ کے خلاف جنگ کے لیے سرمایہ اور فوجی امداد حاصل کی گئی اس نے بطور سائنس دان اور آزاد فلسپر کی حیثیت سے شورت پائی اس کے صاف ذہن اور ذہانت نے فرانسیسی فلسپرس پر بے حد گہرا اثر ڈالا اور سترہ سو پچاسی میں وطن واپسی تک اس نے پرشیا اور سویڈن سے معاہدے بھی کیے اپنے آخری ایام تک وہ بدستور کام کرتا رہا وطن واپسی پرو سے پینسلوینیا کی سپریم ایگزیکٹیو کانسل کا صدر بنایا گیا اور سترہ سو ستاسی میں وفاقی حیثیت قائم کرنے میں مرد دی پھر اس نے غلامی کے خلاف جدوجہد میں بھی حصہ لیا اور سترہ سو نوے میں معمولی علالت کے بعد وہ مر گیا لیکن اس کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا موسیقی